موسیقی دونوں ہی پکش ایک دوسرے کے برود ریپورٹ درج کرانے تھانے پہنچے جہاں تھانا انچارج سریندر پال سنگھ گھائلوں کو سواست پرکشن کے لیے سامودہ ایک سواست کے اندر لے گئے اور دوسرے پکش کو آروپی مان کر حراست میں لے کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے وہیں کشف کانت کا آروپ ہے کہ چھل بیاری پکش کے لوگ دبنگ قسم کے ہیں جو پورو میں بھی جھگڑا کر چکے ہیں پولیس آروپیوں کے خلاف کاربائی نہیں کر رہی جس سے آروپیوں کے ہونسلے بلند ہیں کشف کانت نے بتایا کہ چھل بیاری پکش کے آدھا درجن سے ادھک لوگوں نے شنیوار کو مارپیٹ کرتے ہوئے فائرنگ کی کشف کانت گولی لگنے سے بال بال بچا پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے جھگڑا سر مطلب یہ ہمارے ساتھ میں کیا گیا ہم نے کسی ساتھ جھگڑا نہیں کیا اس بیٹے کو میرے کو جو ڈیوڈ ہے میرا بیٹا ہے یہ گھوڑ دھن کے لیے جا رہا تھا تو اس پہ مطلب یہ ایک دم سے مطلب یہ ان سبھی مطلب چاروں بھائی اور ان کے پتا جی نے مطلب یہ سر میں ڈڈڈا مارا ہے کونکون لالچند جو ان کے پتا جی ہیں لالچند صنوق صونپال اور چھلہ اور چھلویاری پتر لالچند بشنو پتر لالچند مہیش پتر لالچند اور سورہ پتر لالچند ہمارے ساتھ مطلب یہ ہماری طرف سے کیا ہمارے ہمارے ساتھ تین لوگوں کے چھوٹ آئی ہیں جو ہم مطلب ہم ہسپیٹل میں مطلب کو ڈاکٹری مائنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو سر مطلب ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تین بار مطلب ہی جب ہم نے مطلب کارروائی کی تھانے میں ہماری آج تک کوئی سنوائی نہیں ہے پہلے بھی مطلب ہی ہمارے ساتھ میں اس طرح ہی گھٹلا دو تین بار گھٹو کیا ہے ہمارے ساتھ میں گھولی چلی میں بہل بہل بچہوں میرا بیٹا بہل بہل بچہ ہے کس نے کلائی گھولا ہے یہ سا مطلب یہ ہے ہیل بیاری پتر لالچند نے چلائی کس سے گھولی چلائی تھی کٹے سے کس نے دان خائر گھول ہے تین ساتھ میں بہل بہل بچہوں سر تھانے میں ریپورٹ درج کرائی ہے تھانے میں بھی سر مطلب ہی ہے کہ ہم کو پہلے نہیں ملا تو ہم نے آئے کیا ہمارے کیونکہ تھانا بھی مطلب ہی پیسے کے پیچھے کام کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں تو یہ ہی امید لے کے آیا تھا کہ میری سنائی ہوگا